موسیقی خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی سپیشل ٹرانسویشن میں میں ہوں آپ کی مذبان سبی اور آپ مجھے روزانہ پہلے روزے سے دیکھ رہے ہیں اور آج چھتا روزہ ہے اور آج جمعت المبارک بھی ہے روزانہ میری آپ سے ملاقات ہوتی ہے شام چار بجے سے مغرب کی آزان تک دعا تک اور دیروں دعائیں میں آپ کو دیتی ہوں اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا اور خوبصورت مہینہ اور خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ ہم اس رمضان المبارک مہینے میں بہتر اور کچھ اچھا کر سکتے ہیں اللہ پاک نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو اللہ پاک ایک سیل کی برات لگا دیتا ہے لوٹ لو کچھ بھی کرو کسی کو دے دو کسی کے خدمت کر لو اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک پہلے تو رمضان کا مہینہ اگر نہ ہو تو ہم کسی کا خیال کر دیتے ہیں نا زکاة خیرات صدقہ دیتے ہیں تو اس کے اتنے شد درجے نہیں ہیں لیکن جب ہم مہینہ رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ہر چھوٹا سا کام بھی چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے ستر گناہ اس میں سواب ہمیں اللہ پاک دے دیتا ہے زیادہ تو میں بات کروں گی ابھی یہ سیگمنٹ ہے چھوٹی سی نیکی کا اور اس چھوٹی سی نیکی میں ہم ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں میں ان بچوں کی بات کروں گی ان بزرگوں کی بات کروں گی ان خواتین کی بات کروں گی جو آنکھوں کے نور سے جو ہے وہ محروم ہیں اور اب ہم نے ایک قدم آگے بڑھانا ہے علی ابراہیم کا ساتھ دینا ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہے ہماری مدد کی ہمارے زکاة کی دونیشن کی تو میں سلام پیش کرتی ہوں محمد صالح محمد صاحب کو جنہوں نے پہلی اینٹ رکھی اور محمد گھوٹ میں ملیر سے بھی آگے بہت دور علاقے میں انہوں نے ایک ایسی کوشش ایسی کابش کی جہاں پر نچلے طبقے کے لوگ جو بلکل بھی افورد نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ خوبصورت ایک بڑا ہسپیٹل قائم کیا اور اب وہاں رش بہت ہے لیکن اب ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور جب مدد کی بات کی جاتی ہے اس کے لیے سوچا نہیں جاتا بس نیکیاں کہتے ہیں نا لوٹ لو اب لوٹ لو ہمیں نیکیاں جمع کرنی ہے اور موقع ہمیں اللہ پاک دے رہا ہے اب ہم نے جو ہے آگے بڑھنا ہے اور علی برہیم آئی ہسپیٹل کا آپ جو ہے ان کی مدد کریں اور وہاں جا کے خود وزٹ کریں مجھے نہ دیں آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے خود دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو جن کی آنکھوں میں شید پیپ ہے یا کچھ دندلہ نظر آتا ہے ان کی نصے بند ہیں اور تھوڑے سے دونیشن سے ان کی آنکھ کی روش میں نظر آنے لگ جائے گی اور ہم اس کا سبب بن جائیں گے اور یہ ایک بات میری بات یاد رکھئے گا کہتے ہیں درخت لگ جاتا ہے نا جب کوئی درخت لگاتا ہے تو وہ دنیا سے بھی چلا جائے نا تو جب تک اس کے سائے کے نیچے ہم بیٹھتے رہتے ہیں اس کا سواب اس شخص کو ملتا رہتا ہے تو سوچیں جس کی آنکھوں کی روشنی آپ دے دیں گے اس کے والدین جب تک ان کو یہ فائدہ ملتا رہے گا اس کے بچے کو ان کو تو جب تک وہ آپ دنیا سے بھی چلے جائیں گے اللہ پاک آپ کے درجے بلند کرتا رہے گا ضروری نہیں آپ کروڑ روپے دیں دس ہزار روپے بھی دے دیں گے نا تو وہ بھی ان کی دونیشن سے کسی کی آنکھ کی آپریشن ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے پانچ چھے لوگوں نے مل کے بھی پیسے جمع کیے پانچ پانچ سو روپے بھی جمع کیے فائملی نے بھی آپ کے بچوں میں نے اکسر دیکھا کچھ فائملیز کمبے ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں سب اگنا پانچ پانچ سو روپے بھی زکاة نکالیں گے نا تو جمع ہو کے ایک بڑا ماؤنٹ بن جائے گا تو نمبر موجود ہے مجھے نہیں نا ہمارے نمبر پر چاہیے نمبر ہے علی برائیم آئی آسپیٹل کا ڈائریکٹلی چل رہا ہے ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہے ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ ڈائریکٹ ان کو ڈونیٹ کریں اور خود جانا چاہیں تو آپ خود بھی جا سکتے ہیں اور ان کا بھی میں آپ کو اسپیشلی یہ بات کہوں گے کہ جب میں وہاں خود گئی اور وہاں پر ڈاکٹر فتح محمد صاحب اللہ پاک ان کو زندگی دے ڈائریکٹر ہیں اور وہ بہت بڑے سرجن بھی ہیں میں کہتے ہوں ہر روزانہ وہ سرجری کرتے ہیں ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں پیشنٹ کو دیکھتے ہیں بڑی بات ہے میرے ساتھ ان کا میتب بھی ہوا اور میں نے پورا وزٹ کیا ابھی ان کا ہسپیٹل مزید بن رہا ہے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی جوائن ہو رہے ہیں پیشنٹ بڑھ گئے ہیں لیکن ان کو ابھی ڈونیشن کی ضرورت ہے کچھ بچے ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کے جو ہے یوں ہے کہ اگر ان کا اپریشن ٹائم پر نہیں ہوا تو وہ ساری زندگی آنکھوں سے محروم ہو جائیں گے اب میں بات کروں گی مذہبی طور پر اسلامی طور پر یہ تو میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اور میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا رہی اور ان کی آواز ہسپیٹل کی آواز یہاں تک پہنچا رہی ہوں ان لوگوں کی شد وہ صحیح طرح اردو نہیں بول پاتے ان کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی ان کی محبتوں کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں اللہ پاک قبول کرے تو میں بات کروں گی کیونکہ رمضان المبارک میں ہم لوگ سب صدقہ زکاة خیرات نکالتے ہیں تو میں چلتی ہوں مفتی غلام صاحب کے پاس غلام غوث مدنی صاحب کے پاس اور جی بتائیں مدنی صاحب کہ اس وقت آئے ہسپیٹل کو علی برائیم آئے ہسپیٹل کو ہماری شدید ضرورت ہے کیونکہ وہ ایک تو بہت دور ہے کراچی سے بہت دور ہے ملیر میمن گوٹ میں بہت یہ غریب لوگ وہاں پر جا کے ہمارے مدد کے طلبگار ہیں تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے میں کتنا ثواب ملے گا جی ہاں چھٹے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں قدر اس سے پوچھ جائے کہ اس نعمت کی قدر کیا ہے جس طرح یہ ہسپٹل ہے الابراہیم آئی ہسپٹل یہ اپنی طرح کام کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کی آنکھیں نہیں ہیں اور ان کی آنکھیں واپس ان کو دلائی جاتی ہیں اور روشنی کا احتمام کیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کام بڑا ہی احسن طریقے سے ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگوں میں کہا کہ میں خود یہاں پہ ویزٹ میں نے کیا ہے اور یہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے اتنے غریب اور قسم پرسی کے آرام میں وہ زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں تو ہم تمام کو آپس میں چاہیے کہ تھوڑی تھوڑے اگر ہم آپس میں مل جل کر اگر ان کے ساتھ ان کا تعاون کریں گے تو یقیناً کسی کی روشنی واپس آ جائے گی اور پھر وہ بھی ہماری طرح جس طرح ہم روشنی اس دنیا کو دیکھتے ہیں اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہیں وہ حضرات کے جن کی آنکھیں نہیں ہیں اور یہ مسیحہ بن کر ما شاء اللہ ان کے جنا وہ آپریشن کر رہے ہیں اور فیض سبیل اللہ ان کے ساتھ اس طرح کا تعاون کیا جا رہا ہے کوئی بھی ایک فرد واحد اپنی طرف سے کام نہیں کر سکتا جب تک ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور انسانیت کے لئے ہمیں ویسے بھی آگے بڑھنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام انسانیت کا بڑا درد رکھنے والے تھے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانیت ایک جسم کے مماند ہیں کہ جس طرح اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو اگر ہمارا کوئی بھائی ہمارا کوئی مسلمان بھائی اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو ہمیں اس کا درد محسوس کرنا چاہیے درد محسوس کرتے ہوئے ہمیں ان حضرات کا ساتھ دینا چاہیے جیسا کہ یہ اللہ ابراہیم آئی ہسپیٹل ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا نیکیوں پر تکوے پر ایک دوسرے کا ساتھ تعاون کرو اور یہ ماہ رمضان مبارک ہے یہاں تو ایک نیکی کریں گے تو اس کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم خرچ کریں اللہ کی راہ میں خرچ کریں کسی انسان کو بچائیں اس کی جان کو بچائیں اس کی اگر آنکھ نہیں ہے اس کی آنکھ واپس دلا دیں اگر کوئی اور پروریم ہے تو اس کی مدد کر کے وہ کام اس کا کر دیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ میں اس بار مدینہ کی گلی دیکھ سکوں مدینہ کی زیارت کر سکوں اور مدینہ کا گمبد خزرہ اپنی نورانی آنکھوں سے دیکھ سکوں آپ نہیں چاہیں گے کہ جن کی نظریں آ جائیں اور پھر وہ جا کے مدینہ شریف اور کعبر شریف کی زیارت کریں اور جب وہ دیکھیں گے تو کس کو دعا دیں گے یہ اس شخص کو جائیں گی جس نے اپنے پانچ ہزار دو ہزار دیس ہزار روپے دیے ہوں گے تو میں گزارش کروں گے زبیر صاحب آپ سنائیں گے جی اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں پھر مولا آخری عمر میں کیا رو نکھے دنیا تے کھوں مولا آب تو بس ایک ہی دن ہے جانی آدھے کھوں کے دیوار تے کھوں کے دن ہے داروں داروں بانے غرم اپنی معذور نگاہوں سر میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا اپنی معذور نگاہوں جنہوں نے ایک کلام لکھا ہے وہ نابینا ہے ایک باعی صاحب نابینا ہے وہ لکھتے ہیں کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے آئے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جیب ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا تاکہ اس بار میں جیب ہے بولا لو پھر بولا لو پھر مجھے اے شاہِ بہر و بغ مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ اجازت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ بولا لو ہم غریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ نبینہ کوئی شب دین و شبر فاطمہ ہی دل مدینے میں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ ودینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے میں کہا ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤں نظریں دل جو سنبھلے تو میں پھر جانی بے خدرات دیکھوں اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی میں بھی تو کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھ میں نو مجھ بوریاں تے دوریاں نے ماریا صد لو مدینہ آقا صد لو مدینہ آقا کرو میرے بانیا دادا غریب آقا قول میرے ذر نہیں دادا غریب آقا قول میرے ذر نہیں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں بس ایک ہی دن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لئے مدد کا سبب بنے اور اللہ پاک ہماری نیتوں کو صاف کر دے اللہ کو بہت ساری مقدار نہیں چاہیے اللہ کو صرف آپ کی نیت چاہیے کبھی کبھی آپ کا ایک بچہ بھی نا ایک روپیا بھی کسی کو دیتا ہے تو اللہ پاک اسے بھی قبول کر لیتا ہے صرف آپ کی نیت ہونی چاہیے اور میری ایک بار پھر درخواست ہیں کہل ابراہیم آئی ہاسپیٹل کو ضرور سپورٹ کریں کیونکہ وہ ہمارے مدد کے اس وقت مددگار جیسے کہتے ہیں ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اور بات کروں گی اس وقت یارک موجود ہیں اور ماشاء اللہ بھی نات میں ہمارے ساتھ بھی شامل تھے اسلام علیکم کیسے ہو یارو اللہ کا شکر ہے اور چل رہی ہے محفلیں ابھی کیونکہ رمضان المبارک ہے خوب نہ آتے ہیں اور اللہ پاک اسی طرح آپ کو سلام ترکی اور ابھی میں آپ سے درخواست کروں گی لیکن اس سے پہلے میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی اور وہ یہ کہ کچھ لوگ کیونکہ ہمارا آج ٹاپک تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی فضیلت اور رمضان المبارک میں تو زیادہ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں زیادہ تلاوت کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے والدین جب چلے آتے ہیں یا کوئی بھی ان کے گھر کا کوئی فرض ان کے پیچھے پڑھ کے دعائیں خیر کرتے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے یہ بھی صدقہ جا رہی ہے لیکن کچھ لوگ اٹک کے پڑھتے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے جو رک کے پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ تراوی میں بہت سپیڈ سے پڑھتے ہیں تھوڑے سی کوششن ہے جو میرے پاس آئے ہیں تو میں ان سے کرنا چاہوں گی یہ جو رک رک کے پڑھنا اور ایک سپیڈ سے پڑھنے میں کیا فرق ہے اور ہمیں اس کا ثواب یا گناہ کیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو یعنی آہستہ آہستہ پڑھو تلفز کے ساتھ پڑھو لفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھو جب پڑھو تو سننے والے کو مکمل طور پر وہ لفظ سمجھ میں آئے یعنی اس کا ادراک اسے ہو کہ یہ لفظ کیا پڑھا جا رہا ہے اب جو آپ نے کہا ہے کہ اٹک اٹک کے جو پڑھتے ہیں اٹک اٹک سے مراد یہ ہے کہ پڑھتے وہ آہستہ ہیں لیکن درمیان میں ان کی آواز میں لقنت کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں تو ان کے لئے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان میں لقنت ہو یعنی اٹک ہو جس کی زبان میں اور وہ قرآن پاک کو اٹک کی صورت میں لقنت کی صورت میں پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ثواب نہیں بلکہ دو ثوابت آ رہا ہے سبحان اللہ تو اٹک اٹک کے پڑھنے میں کوئی ممانت نہیں ہے ملکل پڑھا جا سکتا ہے لیکن جو آپ نے ایک اور سوال کیا ہے کہ آج کل تراویوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حفاظ جو ہیں وہ بہت اسپیڈ کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آیا یہ درست ہے نہیں ہے علماء اکرام نے اس سے سختی سے منع کیا ہے کہ ایسا قرآن پاک پڑھنا کہ پیچھے والے کو بالکل سمجھ نہ آئے اور جیسے فیز زمانہ ہمارے ہاں پانچ روزہ تراوی دس روزہ تراوی آٹھ روزہ تراوی کا احتمام کیا جاتا ہے اور اس میں جس حافظ کو مقرر کیا جاتا ہے اس کی رضا رضائی الہی نہیں ہوتی بلکہ رضائی کمیٹی ہوتی ہے یا رضائی لوگ ہوتے ہیں عوام ہوتی ہے کہ ان کی رضا مجھے مل جائے اور وہ لوگ کہیں کہ حافظ صاحب تو ماشاءاللہ ایک دن کے اندر پانچ پرج ہیں وہ ایک گھنٹے کے اندر سنا رہی ہیں تو رضا جو ہے وہ لوگوں کی ہوتی ہے کمیٹی کو خوش کرنے کی ہوتی ہے کہ کمیٹی ہم سے خوش ہو جائے اللہ کی رضا نہیں ہوتی اور وہ اتنی اسپریٹ سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم وقت سے پہلے ختم کر لیں تاکہ ہمارے پیچھے لوگ جو ہیں وہ کسرت کے ساتھ آ کر نماز تراوی کو ادا کریں تو علماء کرام نے اس سے منع کیا ہے اتنی اسپریٹ سے پڑھنا کہ الفاظی سمجھ میں آئیں اور یا عالمون تا عالمون بس سمجھ میں آرہا ہو اور درمیان کے کچھ سمجھ میں آئے بس آخر کا ایک اللہ سمجھ میں آئے ہم المفلحون اللہ اکبر یہ سمجھ میں آئے تو اس طرح قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا ہے ہمارے ایک بزرگ ہیں مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میں نے کئی سالوں سے قرآن پاک کو تراوی میں نہیں سنا وجہ یہ ہے کہ حفاظ اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ ان کا سمجھ میں نہیں آتا یا عالمون تا عالمون پڑھڑے ہوتے ہیں اس لئے میں قرآن پاک کو تراویوں میں نہیں سنتا میں تراوی پڑھتا ہوں تو صرف صورتوں کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں اور اس کا احتمام کر لیتا ہوں اور اس طرح تراوی پڑھنا اس سے جو نا وہ سواب نہیں ملے گا بلکہ پلٹا گناہ کہ ہم مرتقی بھونگے لہذا جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو اسے خوب خیر کر پڑھیں الفاظ کی آداغی کے ساتھ پڑھیں اور الفاظ کو اس طرح پڑھیں کہ دوسروں کو سننے میں آسانی ہو اور وہ سمجھ سکیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پر یہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے یا جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے یا کسی بھی پچھلی امت کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے اسے سمجھ تو آنا چاہیے اب سمجھ ہی نہیں آئے گا قرآن پاک کو سننے کے لیے چلے گئے ہیں تو اس طرح حافظ جو بھی پڑھنے والے ہیں جو بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان میں جو بھی ایسے ہیں کہ جو تراوی سنا رہے ہیں لیکن اتنی سپیٹ سے پڑھتے ہیں تو انہیں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اس طرح قرآن پاک پڑھنے کی بے حرمتی ہے بے عدبی ہے عدب یہی ہے کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھا جائے الفاظ کی اداگی کے ساتھ بے شک اکثر میں دیکھتی ہوں اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اسے تسلیف بخش آنسر دیا ہے اب مانے نہ مانے وہ ان لوگوں پر ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو آگر کریں اور میں نے دیکھا اتصال لکھا ہوتا ہے تین روزہ تراوی اور دس روزہ تراوی بیسکلی پہلے جب ہم لوگ سنتے تھے تو روزانہ ہی ہوتی تھی تیس دن کا جتنا روزہ ہوتنا ہی ہوتا تھا دیکھیں آج کے دور میں اگر تین روزہ تراوی پانچ روزہ تراوی آٹھ روزہ تراوی کا احتمام کیا بھی گیا ہے تو یہ ان حضرات کی وجہ سے کیا گیا ہے کہ جو کاروباری حضرات ہوتی ہیں جو ایک جگہ جا کر وہ قرآن پاک نہیں سن سکتے تو ان کے لئے کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تین روزہ یا دس روزہ یا آٹھ روزہ آپ پڑھ لیں قرآن پاک کے جو سنت ہے وہ آپ کی ادا ہو جائے گی بکیا تراوی جو ہے آپ نے پورے مہینے پڑھنی ہے وہ آپ کہیں پہ بجاہ کے تراوی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو حافظ پڑھنے والا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ فقط رضائی الہی کو پیش نظر رکھے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھے کہ مجھے اس مسلح رسول پر اگر کھڑا کیا گیا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں تو اس طرح تلاوت کروں کہ پیچھے جتنے بھی سننے والی ہیں انہیں مکمل طور پر آگاہی ہو الفاظ سمجھ میں آئیں اور الفاظوں میں چباؤ نہیں یہ حفاظ اکرام کو چاہیے چاہیے وہ تین روزہ پڑھنے ہوں یا پانچ روزہ پڑھنے ہوں ویسے دور میں اکرام تین روزہ کو منع ہی کرتے ہیں کیونکہ تین روزہ میں ایک دن میں بارہ پہلے پڑھے جاتے ہیں اب بارہ پہلے ایک دن میں پڑھنا اور دو گھنٹے میں دھائی گھنٹے میں ختم کر دینا تو اس طرح ممکن نہیں ہوتا ایک عام حافظ بھی ہوتا ہے اگر وہ مکمل طور پر حضر میں بھی پڑھے حضر سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا اسپیٹ میں پڑھے لیکن الفاظ کی مکمل طور پر سمجھ آ رہی ہو ادایگی ہو رہی ہو الفاظ کی تو وہ بھی حافظ قرآن بیس منٹ ضرور لگاتا ہے تو ایک عام حافظ بھی بیس منٹ لگا رہا ہے اور یہ تین روزہ ترابی پڑھنے گیا اور بارہ سپارے اس نے دو گھنٹے میں ختم کر لیا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ممکن نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے تو لہٰذا اس شخص کو چاہیے اس امام کو چاہیے اس کاری کو چاہیے کہ جو تین روزہ یا پانچ روزہ سنا رہا ہے وہ الفاظ کو خوب ادایگی کے ساتھ خوب قبائد کے ساتھ اور اس طرح پڑے کہ پیچھے جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں ان کو الفاظ کی مکمل سمجھنی آئے سبحان اللہ اور ایک اور بات بھی بتاؤں جیسے واقعی میں الفاظ کا سمجھ آنا بھی ضروری ہے اور کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کچھ آپ لوگ اکثر نوزولہ اس وقت محفل میں میں کہہ رہی ہوں کہ ہم گانا بار بار سنتے نا تو ہمیں یاد ہو جاتا ہے اسی طرح اگر آپ روزانہ اپنے گھر میں سور رحمان لگائیں بچوں کو ناشتہ بناتے ہوئے سورتیں لگائیں تو وہ بچ جسے ان کو اٹھا رہے نا تو اپنے گھر میں بلند ہوا سے لگائیں گے یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ نماز پڑھنے جاتا تو امام صاحب خوب ٹھہر کر تلاوت کرتے ہیں عزارت سے بایدہ قرآن پاک جو تلاوت کرتے ہیں بلکل ٹھہر کر کی جاتی ہے نماز میں جب وہ نماز پڑھنے گیا تو اس نے سور فاتح سن کر ابھی وہ چھ سال کا ہے وہ سن سن کر اس نے سور فاتح کو یاد کر لیا اور چند سورتیں اس نے یاد کر لیا بڑی بات تو خوب اس طرح پڑھنا چاہیے جسے آپ نے ابھی بتایا کہ اس طرح پڑھنا چاہیے قرآن پاک کے پیچھے سننے والے جو ہیں انہیں یاد ہو جائے جیسے ہم گانا سنتے ہیں تو وہ بھی یاد کر لیتے ہیں تو قرآن پاک بھی تو ہم سن کر یاد کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ تو ہے کہ سامنے وہ پڑھ کیا رہے ہیں تو خوب تھہر کر قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے اچھا ایک اور بھی بات بہت اچھی بات میں نے جیسے کہ اللہ پاک آپ کی نیت قبول کرتا ہے اب کوئی بھی چھوٹی سی سورت ایک رکو یا دو لائنیں بھی پڑھے اس کو ذرا تھہر تھہر کے اللہ پاک کو آپ سے کوئی جلدی نہیں ہے کہ جلدی سے ایک سپاہرہ جی آج میں نے اچھا پہلے یہ بھی شد میرے مجھے بھی تنی نولیج ہے ہم سکول کوئنگ ہوتے تھے لڑکیاں آپس میں کامپٹیشن اچھا تمہارے کتنے پا رہے ہو گئے میں نے آج تین پڑھ لیا چاہ یہ کامپٹیشن تھا نہیں معلوم تھا نولیج نہیں تھی یہ سچ میں بتا رہے ہوں تو کہ جلدی ہے میں تو ستائیسویں کو قرآن ختم کر لیتی ہوں کوئی اس طرح کہہ دی میں نے اس طرح آپ میں بیٹھنا ہے میں اب جا کے تھوڑا تھوڑا سمجھ میں ہیں کہ اگر آپ ڈیلی دو لائن پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کا دل بہت مطمئن رہے گا خدا سے ایک رابطہ ہے آپ کا آپ روزانہ ایک علم شریف ڈیلی پڑھیں اور ایک دو لائنیں آپ نے جو پہلا شروع کیا ہے پہلا شروع کیا ہے دوسرا کیا ہے آپ روزانہ بھی دو دو لائنیں پڑھیں گے اس کو سمجھ کے تو میرا رب بہت خوش ہوگا اللہ پاک کو اس کے بہت عبادتیں کرنے والے فرشتے تھے ہم بھی اکرام تھے صحابہ اکرام تھے آپ کن دماغوں میں رہ گئے ہیں آپ ایک بات میں کہنا چاہتے ہیں اگر اجازت ہو تو یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں ایک مسجد میں ہوا کرتے تھے کراہ سنگ پر تو انہوں نے ترقیب دلائی کہ آپ روزانہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے نہیں پڑھیں لیکن صرف تین آیتیں پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں اور ترجمہ قندل ایمان اور تفسیر پڑھے خزائن العرفان الحمدللہ ان کی ترقیب دلانے سے میں نے قرآن پاک بھی پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا اور اس کی تفسیر خزائن العرفان بھی ختم کر چکا ہوں الحمدللہ ایک بار قرآن پاک پڑھا تو یہ الحمدللہ واقع میں ہم اگر پورا قرآن نہ پڑھیں تین آیت پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور تفسیر پڑھیں تو انشاءاللہ جب وہ تین آیت میں سمجھ میں آئے گی تو ایک مدمی انقلاب دل میں انشاءاللہ پیدا ہوگا اور چینجنگ انشاءاللہ ہم میں آئے گی سبحان اللہ اچھا جس طرح انہوں نے بات کی اور میں بھی وہی بات کروں گی ہم لوگوں نے بچپن میں کچھ صورتیں اچھا بچے چھوٹے ہوتے ان کی میموری بہت ماشاءاللہ سٹرونگ ہوتی ہے ہم اپنی گفتگو اسی لئے اس طرح کرتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام کے طرح میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب ان کی گفتگو لیتے ہیں یہ ان کے ذہن اتنا پیارا ہوتا ہے جب ان کے دماغ میں کچھ ڈال دیا جائے تو ابھی مجھے بھی میرے بھانجے بتیجئے ان کے چھوٹے بچے ہیں یہ اٹھنے کی دعا دعا پانی پینے کی دعا سونے کی دعا اب تو پہلے بسم اللہ اللہ نے اتنی فظائر و برکتیں رکھی ہیں لیکن اب بچے دعا پڑھنے کھانے کے بعد کی دعا تو مجھے بہت خوش ہوتی ہے آپ اپنے بچوں کو خاص طور پر ہم واشروم جب جاتے ہیں بیت الخلا میں جانے سے پہلے اس کی دعا واپس آنے کے بعد ہاتھ دونے کے بعد میں مجھے بہت خوش ہوئی اور ہم اپنے بچوں کو نہیں ہیں تو ایک پیپر پہ لگا لگا کے لگا دیں ٹیپ ڈائننگ ٹیبل پہ لگا دیں اتنا سواب اس کا ترجمہ لکھیں جب یہ پتہ چلے گا کہ جب میرے اللہ تو نے اتنی نعمت دی میں تیرا شکر کرتا ہوں تو بچے کو ڈیویلپ ہوگا ٹرانسفر ہوگا تو یہ جب تک پڑھتا رہے گا اس کا سواب جس نے بتایا ہو اس کو ملتا رہے گا بس ہماری ایک کونسپٹ ہے صبح اٹھو نوکری پہ جانا ہے اور یہ توڑا داڑی لگی ہوئی ہے اور بل برنا یہ یہ سب دنیا کے لوازمات یہ ہی دے رکھیں سو برس کا پل کی خبر نہیں اور ہمیں ایک منٹ نہیں لگے گا چھو منتر غائب اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا پھر ہم پتہ اپنے رب سے کیا کہیں اللہ پاک تھوڑی سی مولت دے دینا تھوڑا سا تھوڑا سا دے دیں میں بھی نماز میں قرآن یہ صورت یہ وہ درور شریف کلمہ پڑھیں کوئی مولت نہیں رہے گی اللہ نے کھلی مولت دیا ہے ہر مہینہ دیا ہے ہر دن دیا چوبیس گھنٹے دیا نیکیاں کرنے کا ٹائم دے دیا اچھی بات کرنے کا ٹائم دے دیا لمح لمح آپ کو موقع دیا ہے دو لوگوں کو ملانے سے سواب بدگوئی نہ کرو تو سواب اچھا بولو تو سواب بیٹھ کے پانی پیو تو سواب ماں باپ کے خدمت کرو تو سواب تو عجر اپنے مال سے جب آپ علی فلام میم ذا لکل کتاب لار بفی کی صورت پڑھتے ہیں اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں جو رسک دیا ہے وہ تم آگے اپنے رسک میں تقسیم کرو جب اپنے رسک ہو جب اللہ سے تجارت کرو گے اس میں سواب اس میں تو اتنا زیدہ ہے آپ کو اگر اپنی روزی میں سو روپے کمارے ہیں تو پانچ روپے دے دیں نیت بنا لیں پھر نہ بڑھے گا تو میرے میرے پاس آجائیے گا کہ سب ہی آپ نے کیا کہا تھا کیونکہ مجھے یہ کسی نے کہا تھا تو واقعی میں مجھے نہیں معلوم تھا کچھ چیزیں نہیں معلوم ہوتی اللہ سے تجارت کر دیکھ اس کا وعدہ ایک قدس دوں گا یارو کمارے درمان بیٹھے اور ماشاءاللہ بہترین سنہ خواہیں اور مفتی صاحب میں کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہوں آپ میری باتیں سر رہی ہوتے ہیں کچھ غلط تو نہیں کہا دیتے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد جو ہے نا وہ اوئرنس پھیلانا ہے لوگوں کو اوئرنس دینا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم میں جو غلطی ہیں ان غلطیوں کو سیٹ کرنا ہے ہم نے خود میں چینج لے کر آنا ہے خود میں تبدیلی لے کر آنا ہے یہ صرف رمضان میں آ کر ہم اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لگا لیں وہ پورے گیارہ مہینے جو ہیں وہ گناہوں بھری زندگی بسر کرنے لگ جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح رمضان میں ہم یہ برکتیں لوٹتے ہیں عبادت کی طرف ہمارا دھیان لگ جاتا ہے ذہن لگ جاتا ہے ہم عبادت کی طرف فورا نکل جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے نمازیں بھی پڑھنی ہے روزہ بھی رکھنا ہے یہ نیکی کرنی ہے وہ نیکی کرنی ہے تو ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنے ذہن کو اسی طرح رکھنا ہے کہ مسلسل اسی طرح ہم نے نیکییں کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے عبادت کا بہت وسی مفہوم ہے عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی اس کے علاوہ کسی غریب کی مدد کر دی کسی کی مشکل حل کر دی کسی کی پریشانی کو حل کر دیا کہ راہ میں پڑھے ہوئے پتھر کو اس نیت سے ہٹا دیا کہ وہ تکلیف میں میرا بھائی تکلیف میں نہ آ جائے یہ بھی نیکی ہے اچھی بات کر دینا یہ بھی نیکی ہے مسکرا کر دیکھ لینا یہ بھی نیکی ہے مسکرا کر بات کرنا یہ بھی نیکی ہے تو نیکیوں کا عبادت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے تو ہمیں عبادت کر کے ہمیں ریاضات کر کے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے سبحان اللہ یارک ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار ملک مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار اگر درود پڑو مومنوں کرینے سے اگر درود پڑو مومنوں کرینے سے حضور خود ہچلے آئیں گے مدینے سے ایسے غیسرکار میرے ایسے غیسرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار وہ کرم چاہ جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں وہ کرم چاہ جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں فیصلِ گمبدِ خزرا کے مکی کرتے ہیں جن پہ کرتے ہیں عنا مات کی بارش آقا ان کی قسمت میں مدینے کی زمیں کرتے ہیں ایسے غیسرکار میرے ایسے غیسرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار کہا مجنون کوئی مثل لیلہ ہو نہیں سکتا کہا فرخاز نشیریک جیسا ہو نہیں سکتا زل خان کا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا کائن سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا ایسے غیسرکار میرے ایسے غیسرکار ملک مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتا دیتی ہے عشق والوں کو تو دھر میں بھی مزا دیتی ہے کیونکہ سورچ کے ہرے ایک کرن روزانہ خوب دیوار مدینے کا مزا لیتی ہے ایسے غیسرکار میرے ایسے غیسرکار ملک مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار سوال اللہ ریسول اللہ اور اس وقت جو سیگمنٹ ہے وہ ہے روزا کشاہی کا اور میرے سے بیارے پیارے ننننننننننننننہ ادھو دیکھو نا یہیں سونے سونے بچے بیٹے ہیں اور وہاں جزیدی بھی موجود ہیں اور سب سے ان میں شرارتی بچہ وہ ہیں وہ یہ اسے بڑی مشکل سے میں نے بھی کنٹرول کیا ہوا ہے ابھی ان سب سے نام پوچھتے ان کا اور اے روزہ کشائی کے بچے موجود ہیں بہاج آج آپ کیا سنائیں گے ہمیں آج میں آپ کو دروش شریف کے بارے میں سنا ہوں گا آج جمعت کے بارے کے جی بے شک اور ساتھ ساتھ اصحابے کا حف آرے واہ چلی جی سب سے پہلے ان سے بات کر لیں تھوڑی تھوڑی چلی کیا نام آپ کا سید حاشر الدین اوچہ تو بولے روزہ لگ رہے سید حاشر الدین حاشر الدین اچھا جی اور آپ کا انشاءال رزہ انشاءال رزہ انشاءال رزہ جی آپ کا نام کیا محمد علی اتنا ویٹ کر رہے ہیں محمد علی مجھے یہ بتائیں آپ کو روزہ نہیں لگ رہا جو اتنا پھودہ کرے تھے ہیں روزہ رکھا کھائیں اور آپ کیوں 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 کیا ایک دان چولے گیا بہاج لو بھائی ان کے سارے دان چولے گیا اوپر کے بہاج سب دانت یہیں چوڑیں گے کیسے کھائیں گے کیسے برگر کھاتے تو آگے دان چاہیں گے اچھا ایک بار پھر کریں وہ دکھو ایک بار ایک نہیں گئی رہا یہ رکھا میرا بچہ کیسے گرا دینگا دو روزہ ہی تنا بھائی یہ بہاج دیکھو اس کے دانت ہی نہیں اوپر والے دیکھو چھپا رہا ہے اوپر والے گئے میں غائب اچھا یہ بتائیں روزہ کھا رکھے جل جل جی باتو علماری میں بھائی کیونکہ پانی ہی بھی ستا ست لے اور پانی ہی تنا Wrestle پانی ہی ت Chervia مجھ کو پتا چلے گا روزے کو تو پتا چلے گا نہیں تو اس پی لوں گا ہری سی لیے اس نے فریج میں رکھا ہے اگر ایک علماری میں رکھتا ہے تو اس کو تو لوگ بھی لگسے تو اس کے تو کپڑے ہوتے ہیں کپڑ ہو گئے چاں گرتا ہوں کھا کھا بھی نہیں سکتا اے بات ہے اب ہمیں پتا چلے انہوں نے تو بھئی ان کا تو روزہ جوٹا لگ رہا مجھے شچا روزہ ہے جوٹا روزہ شچا مجھے تو پڑا چلے کیا انہوں نے پاڑی پیا ہے پاڑی اسے نہیں کرو یہ ہرش نہیں پیا زبان نہیں کھا میرے بیٹے ہو اے نہیں نہیں پیا رشیزادہ نے بسر شرارتی ہے اسے بولا شرارتی روزہ کیا سنا کان رکھا ہے چھپا کے رکھا ہے پھر سوچوں میں پڑ گیا یا روزہ رکھا کھا ہے آپشن دے چھپاں کھا رکھا سوچ میں پڑ گیا ہے میرے بیٹے نہیں کھا رکھا ہے چھپا کے میں نے علماری میں رکھا ہے علماری میں یہ اکھل مند ہے یہ بہت اکھل مند ہے اس سے غلطی ہوگی چلو کوئی بات نہیں ہم نیکس ٹائم کھا بھی میں نے روزہ کیا رکھا ہے بتایا تھا ہوں ہم بات کریں گے آج آپ نے دروش شریف کا بھئی آپ دیکھیں آپ لوگوں نے نماز پڑھی نماز پڑھی آپ لوگوں نے روزہ رکھا دیکھو روزہ ہماری جب ہم روزہ رکھتے ہیں آپ سن رہو کیا نام آپ کا آمد علی محمد علی گوھر سے سوال کروں گی پھر یہ ٹیسٹ لینڈ کا گفت دوں گے آپ کو ٹھیک ہے دیکھو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہمارے کو اللہ پاک سکھاتے ہیں اور روزہ ہمارا زکاة ہے ٹھیک ہے اور روزہ جب رکھتے ہیں ویسے بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ہمیں کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے روزہ ہمیں کوئی مو سے موری بات نہیں نکال نہیں چاہیے اب جیسے آپس میں لوگ لڑتے ہیں ہاں مارنا نہیں چاہیے اور اکثر آپ نے دیکھا سکول میں بچے دور 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 لڑ جاتے ہیں تو روزہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمارا ایک سسٹم صاف ہوتا ایک مہینے بعد کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے ویسے بھی دور رہنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے گالی گلوش نہیں کرنا چاہیے لڑنا نہیں چاہیے ماں باب کا عدب کرنا چاہیے آپ کے بڑے بھائیں ہیں اور نماز پڑھیں چاہیے اور نماز بڑے بھائی سے لڑنا نہیں اچھا میں نے سنا فائٹنگ شیٹنگ کرتا ہوں صحت سے لگ رہے نا مجھے اچھا چلے جی واج آپ سنائیے جی دور شریف کے بارے میں صحیح واج جی سب سے پہلے آپ سب کو اور ہمارے وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو مبارک بات کہ ہم نے رمضان المبارک کی جو اپنا یہ جمعہ شریف اس کا پہلا جمعہ شریف گزار لیا ہے اس کی برکتوں اس کی نماز اس کی درود اس کے سلام کو ہم نے پا لیا ہے اور یہ وہ جمعہ کا دن ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس دن آپ لازمی رسول پر درود بھیجئے کیونکہ خدا اس سے آپ پر بھی رحمت نازل کرتا ہے تو ایک دن جمعہ کا دن تھا رسول کے ایک صحابی تھے ان کے پاس تشریف لائے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ آج جمعہ کا دن ہے تو میں نے جمعہ کے دن کا چار حصہ میں آپ پر درود پڑھوں گا اور تین حصے باقی دیگر عبادتیں کروں گا رسول مسکرائے پھر فرمانے لگے بہت خوب مگر اگر درود میں اضافہ ہو جائے تو اور بہتر ہے اب صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اب میں دن کے دو حصے آپ پر درود پڑھوں گا اور دو حصے باقی دیگر عبادتیں کروں گا اب رسول نے پھر مسکرائے اور مسکرائے فرمانے لگے بہت خوب لیکن اگر درود میں اضافہ ہو جائے تو اور اچھا ہے اب صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب میں دن کے تین حصے آپ پر درود پڑھوں گا اور ایک حصہ باقی دیگر عبادتیں کروں گا اب رسول پھر مسکرائے اور پھر سے فرمانے لگے کہ بہت خوب درود میں اضافہ ہو جائے تو بہتر ہے اب صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں جمعے کے دن کوئی دیگر عبادت کروں گا ہی نہیں بلکہ میں آپ پر صرف درود بے جوں گا تو رسول نے فرمایا کہ بہت بنکل میں یہی چاہتا تھا کیونکہ جب تم مجھ پر درود بے جوگے خدا تم پر رحمت نازل کرے گا اور جانتے ہیں نبی کی پسند کیا تھی ان کی امت کے حوالے سے ان کی ایک یہ بھی پسند تھی کہ ان کی امت ان پر درود بیجے تاکہ خدا ان پر رحمت نازل کرے کیسی پسند ہے رسول کی تو اے ایرانگین انسان نہ ہو زیادہ پریشان یہ ہے ایک اجتماعی اعلان درود پہنڈے اور ہو پشبان تو خدا بندگان بخشے گا تیرے گناہان بے شک بے شک ایک دن رسول کے ایک صحابی پھر ان کے پاس آئے ایک اور صحابی تھے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب آپ کی رہلت ہو جائے تو ہمیں آپ پہ درود بھیجنا چاہیے یا نہیں اور آپ کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں تو رسول نے فرمایا کہ اس مٹی پر اس مٹی پر خدا نے نبی کے جسم کو حرام قرار دیا ہے تو ہم اس میں بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے ہم ابھی ہیں اس میں تم ہم پہ تب بھی درود بھیجنا سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ تو کہاڑی تھی درود شریف کی اور ساتھی ساتھ اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ درود شریف کے ساتھ آپ کو سلام بھی بھیجنا چاہیے کیونکہ جب بھی آپ کسی کو سلام کرتے ہیں وہ آپ کو جواب دیتا ہے سلام جواب دیتا ہے آپ پر بھی رحمت ہوں آپ پر بھی رحمت ہوں اور واجب ہے کہ آپ سلام کا جواب دیں تو اسی لیے خود جب آپ رسول کو سلام کریں گے تو رسول بھی جواب دیں گے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اگر نبی نبی اکرم جواب دیں کہ والیکم السلام یعنی خدا تمہیں بھی سلامت رکھیں تو آپ کو اور کیا چاہیے آپ کی تو قیامت بھی سور جائے گی آپ کی زندگی بھی سور جائے گی بے شک اس میں کوئی شک نہیں بے شک بے شک اور اتنی خوبصورت اپنے بات کی کہ سلام جب ہم کسی کو کرتے ہیں اور آج بچوں میں آپ کو سکھاؤں گی چھوٹی سی بات یہ چھوٹے بچے اور ہم اپنے بچوں کو سکھائیں جب بھی یہ بات کہتے نا اسلام علیکم سلام علیکم یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے بچوں کو بولے بٹا اسلام علیکم کہتے ہیں اسلام علیکم کہنے سے اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ٹھیک ہے آپ نہیں پورا پڑھتے ہیں لیکن کہیں تو اسلام ورنہ اس کا مطلب اگر ہم سلام علیکم تمہیں پر موت نازل ہو ہم اس کو ڈائریکٹ مطلب میرے ایک تزال ہے محمد حمزہ وہ کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم یعنی کہ ہم والیکم سلام یعنی کہ تم پر بھی رحمت ہو تو اور درود شریف بھی ایک رحمت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود شریف بیج رہے ہیں اور اس کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں کیا تحفہ ملے گا مفتی صاحب بچے کی بات سے اور ان بچوں کی باتوں سے اور میری بات میں آپ کونسی بات رہتی ہے کہ جو شاید میں نے غلط کی ہو مجھے وہ ڈر لگتا ہے کہ کہتے ہیں کچھ غلط نہ کہہ ماشاءاللہ آپ نے جیسے بتایا ہے کہ ہماری اکثری دوام ایسی ہے کہ اسلام علیکم کو بگاڑ دیتی ہے اس کے تلفز کو سلام علیکم بلکل بلکل ہے تم پر لانت ہو کبھی اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ تم پر موت تاری ہو جائے کبھی اس کا معنی ہو جاتا ہے تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ تو ہمیں تو اللہ کی رحمت پہنچانی ہے سامنے بے شک السلام علیکم جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے تو مکمل آدائی کے ساتھ ہمیں یہ سلام کہنا چاہئے بے شک بے شک اور یہ تو تھی ابھی اپنا دروت کی اور سلام کی کہانی اب میں آپ کو سناوں گا اسحابِ کحاف کے حوالے سے تو اسحابِ کحاف جب جنابِ عیسیٰ کو خدا نے اٹھا لیا تو اس دور میں جو جناب اپنا وہ تھی پوری عیسائیت اس کا بڑا حال تھا تو خدا نے اسحابِ کحاف کو خلق کیا جب اسحابِ کحاف کو خلق کیا تو وہ لوگ اپنا شہر اس کے بہار ایک میلہ ہوا کرتا تھا عیسائیوں کا ہوتا تھا اور وہ اسحابِ کحاف جو تھے وہ پہلے الگ لوگ تھے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے وہ ایک ایک کر کے اس میلے میں گئے میلے میں آئے دیکھنے لگے کہ وہاں جو ان کے بت ہیں ان کے اوپر قربانی دی جا رہی ہے جو حقیقی خدا ہے اسے تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بتوں کے اوپر قربانی کون کرتا ہے تو ایک پیڑ کے پاس پہلے ایک جمع ہوا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا ایسے سارے جو ساہابِ کحافتے ایک ایک کر کے آتے گئے اب سب سوچ رہے تھے کہ اس سے اپنے دل کا حال بیان کرو یا نہیں کرو کیونکہ اگر یہ بادشاہ کو نہ بنا دو اس دوالے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی بڑا ظالم تھا کہتا تھا عیسائیت کو قبول کرو تم لوگوں کو جہاں بتوں کو بادا ہے کوئی بھی اسلام کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے مسلمان نہ ہو حقیقی خدا کے بارے میں بات نہ کرے اور جو ایمان کے حوالے سے بات کرتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا تو پہلے ایک نے اپنی بات بیان کی پھر دوسرے نے بیان کی اور ایسے سب دوست بن گئے آپس میں ایک دوستی کا رشتہ بن گیا پھر انہوں نے ایک جرگہ قائم کیا جرگے میں گئے اس جرگے میں اب وہ خدا کی عبادتیں کرتے باتیں کرتے لوگوں کو عیسہ عیسہ پتا چلتا گیا عیسہ عیسہ پتا چلتا گیا ایک دن وہ لوگ ان لوگوں کو اصحابے کحاف کو پکڑ کر اس بادشاہ کے پاس لے گئے جو بادشاہ ایمان والوں کو قتل کر دیتا تھا تو گئے جا کے بادشاہ نے بھی پوچھا تم لوگ کیا کرتے ہو تو ان لوگوں نے کہ یہ اگر زیادہ ان لوگوں نے حرکتیں کی تو مجھے ان کو قتل کرنا پڑے گا اب وہ لوگ اس اس سے اپنے ایمان کو بچانے کیلئے کہ وہ لوگوں نے پھر سے اپنے اس بتوں کی ایمان میلہ ڈالنے اس لیے وہ لوگ اپنے ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر اپنے شہر سے دور ایک پہاڑی کے پاس گئے جا اوپر ایک گھا گھار بنایا تھا اس گھار میں جا کے سو گئے اب کہا جاتا ہے کہ تین سو تین سو نو سال تک وہ سوتے گئے سوتے گئے سوتے گئے حقوبتیں بدلتی رہی بدلتی رہی اب ایک دن ایک چر وہاں تھا اس نے چاہا کہ اپنی بکریوں کو جو ہے اپنا کچھ آراب دلوا دیں کسی چھاؤں میں دیں اس نے ادھر کوئی درخت دیکھا تو اس نے وہ غار دیکھا چاہا صحابہ کہاف تھے اب وہ غار بہار سے بڑھتا ہے کیونکہ اس بادشاہ نے جب پتا چاہا تو اس غار کو بد کروا دیا تھا تو اب اس نے اس غار کے اوپر اس پتھر کو جو بڑا سا پتھر تو اس پتھر کو اٹھایا اب جیسی ادھر دیکھا سارے کھولنے والی لوگ پھاگ گئے اور ڈر گئے کیونکہ اس میں سے صحابہ کہاف تھے ادھر اور تھوڑی دیر میں وہ دین سے بیدار ہوئے جاگ گئے اب باتیں کرنے لگے ایک نے پوچھا کہ ہم کتنے دن سوئے ہوں گے تو ایک نے کہا ایک دن یعنی چوبیس گھٹے تو ایک نے کہا کہ شاید اس سے بھی کم اب انہیں بھوک محسوس ہوئی تو ایک نے اس کے پاس کچھ درہم تھے تو اس نے دونوں نے درہم دیئے کہ لو میرے پاس یہ کچھ درہم ہے میرے پاس یہ درہم لو اب بازار جا کے کچھ کھانا لے کر آؤ کچھ سوڑا لے کر آؤ اب وہ گئے اب انہوں نے دیکھا کہ یار کی کچھ الگ الگ لگ رہا ہے گھر تو وہ ہی تھے مگر شہر کا بھوک جو دکشہ تھا نکشہ بدلہ ہوا تھا انہوں نے سوچا کہ شاید میری طبیعت خراب ہے چلو میں سوڑا لیتا ہوں اور فوراں سے لے جاتا ہوں گھار میں وہ دکان میں دار کے پاس گئے انہوں نے سوڑا لیا اس کو وہ درہم دیئے تو دکاندار درہم کو حیرت سے دکھنے لگا پھر کہتا ہے کہ وہ بہت پرانے درہم ہیں اس نے سوچا کہ یقیناً اس کے پاس کوئی اس کے ہاتھ خزانہ لگا ہوگا تو اس نے فوراں کچھ آر لوگوں کو بلایا پکڑ دیا اور پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کیا خزانہ لگائے جلدی بتاؤ اس نے کہا میرے پاس یہ کوئی خزانہ لگا میرے ہاتھ یہ میرے اپنے ہیں تو ان لوگوں کو حیرت میں آئے پھر اس نے پورا باجرہ بتایا کہ اس زبانے کا بادشاہ تھا یہ تھا پھر اس نے پہلے ان لوگوں نے خیریت بھی پوچھی دی کہ اچھو بادشاہ کیسی ہے تو نا ان لوگ اور حیرت میں آئے ان لوگوں نے پورا واقعہ بتایا اپنا اصحابِ کہف کا کہ ہم لوگ کیوں جو ہے وہ اپنا کب غار میں گئے کیوں گئے تو اب وہ لوگ فوراں اس دور کے بادشاہ کے پاس لے گئے بادشاہ نے دیکھا تو وہ خوش ہوا اور وہ جو غار تھا ادھر جا کے دیکھا تو ان کے باقی ساتھی میں تھے تو ادھر ہی وہ واپس نیند میں چلے گئے اور ان کی اب قبر بھی وہی پر ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو باطل کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں بھلے ہی ان کا انتقال کیوں نہ ہو چکا ہو بھلے ہی ان کی رہلت کیوں نہ ہو چکی ہو جیسے اصحابِ کہف ان کا ذکر قرآن میں محفوظ ہے تو ہم نے اس سے سیکھا کہ کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکا لینا چاہیے چاہے جتنے ہی رکاوٹے کیوں نہ آئے اور بھیUNT باجات کیسےww آپ کی اس ناس بھی بڑھاٹا ہے اور آپ کی جانب کے سامنے کی بھلت ہے آپ کی اچھی بát ہے آپ کی دوسرا روزہ پہلے روزہ نہیں ہے جب آپ نے یہ پہلے anthropology د 식نت میں جب آپ اپ히ٹھے تھے تو کیا کیا کھایا تھا شہودہ نے میں نے کیمہładیا کھائی ٹھائی میں جب آپ ہستتے میں جب آپ کھائی ٹھائیٹے hacked دے کھائی kungا، جب ان کے بودے جو Driff اور recording میں جل فارسی ہمیں اگر اللہ 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 estaban کے لئے آپ کو بسیب آیا ہے آج میں سب سے رہایا ہے جائ goose جائ پراتا جائے پرائٹا کھایا تھا اور آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں مجھے کورما پسند ہے کورما اللہ بچوں کو شوق تو دے در کے کھانے میں تو کورما مجھے بھی پسند ہے واہج بس کر جاؤ اچھا جینا آزین اس وقت ہمارے درمیان بچوں کی ہم لوگ نے یہاں پر ہی ہمارے ساتھ روزہ بھی کھولیں گے اور دعاوں میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور ہم نے کوشش کرتے ہیں ہم بچوں کو رازی کرنے کی اور ایک اور بچہ ہمارے درمیان جو ہے وہ آگیا ہے واہج آگیا کوئی ایک اور بچہ زرہ سا لیٹ ہو جاتے ہیں تو واہج آپ وہاں پر بیٹھو برابر میں اور آپ آج ہو آج ہو آج ہو ہمارے درمیان ایک بچہ اور بیٹھو آپ میرا بیٹھا یہ بھی واہج ہمارے ساتھ ہے آج ہے جی آج ہے اچھا تھوڑا سے دیل ہو گئی تھی کیا نام ہے آپ کا محمد سبان محمد سبان تو کہا رہے گے تھے ٹریک میں پس گے تھے آج روزہ ہمم کیا سنائیں گے آپ بتائیں گے لیں آپ کے ہاتھ میں میں کچھ بھی نہیں یہ تو کوئی نات آتی ہے تلاوت کیا پویم کچھ کچھ بھی نہیں بس باگ باگ کیا ہے کوئی بات نہیں ہوں بس سبان میں ہمارے ساتھ ہے واج ہمارے ساتھ ہے پہلا روزہ ہے دوسرا روزہ ہے ہاں یہ بتا دیں واج کو پہلا روزہ اور سیری میں پتہ واج کیوں پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ تو کوئی روزے نہیں رکھ رہا ہے چلیں جی ہم نات کی طرف چلتے ہیں اور یار نات سنائیں بچے بھی محضود ہو اچھا میں چاہ رہی ہوں ایسی نات ہو جس پر ہم سب آپ کے آواز کے ساتھ آواز ملائیں تیرے صدقے میں آقا سار جہاں کو دین ملا بے دیلوں نے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ حسبی رب جل اللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھئے حسبی رب جل اللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کی ہر آشک کی آکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے جو بلال حبشی ہے ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بوجہ ہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گرغ نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سمت نبی بوجہ ہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گرغ نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میری کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا موٹھی سے کم تربولا لا الہ الا اللہ حسبی روبی جلل اللہ ماں فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے امر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پہا بہن نے جب قرآن پہا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا اپنی بہن نے جب قرآن پہا محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ تمام محفل میں اس وقت جو ہیں زبیر بھائی اور کارشف بھائی اور یارک بھائی اور مفتی صاحب اس وقت موجود ہیں اور بچوں کی ہم نے روزہ کشائی بھی کرنی ہے ادھر ہی اور یہاں پر جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اشتراک کر کے یہ پورا پروگرام جو ہے سپانسر کیا ہے بہت سارے لوگوں میں جس میں پیزا میکس والوں نے ہمارے مہمانوں کے لئے توفے بیجیں وہ آپ لوگ ان کو آپ کو دیں گے انہوں نے اپنی طرف سے یہ ورچر بیجیں وہ آپ کو ملیں گے اور بچوں کو ٹیسٹ لین کی جانب سے گفت ہے اور ہنیفیہ برگر کی جانب ہنیفیہ برگر کی جانب سے بھی گفت ہے اور ان کی جانب سے especially کمانڈر سٹی کی جانب سے اور ہماری طرف ال ابراہیم آئے hospital کو ہم نے specially سپورٹ کر رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ میں ان کو ضرور نام لوں کہ آپ لوگ ان کو ضرور سپورٹ کریں اور اس کرسٹن کی جانب سے معروف مسالے کی جانب سے اور گلیم گیس کی جانب سے ان سب کے اشتراک سے کوشش کی ہے ہم اپنے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آپ کو پریزنٹ کر سکیں اور ہم چلتے ہیں اس وقت اگر مجھے تھوڑا بتائیں بریک کی جانب ہے جی اچھا جی ہمارے پاس ہر بندہ کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے جیسے روزے کی حالت میں بہت سارے ایسی problems انسان کو ہو جاتی ہیں جیسے کچھ زیادہ اسٹریس لے لیتا کسی چیز کا اور اس کے دل میں بار بار یہ ہوتا ہے کہ شد میرا روزہ ٹوٹ جائے اس کا جیسے وومیٹنگ ہو جاتی ہے الٹیا غیرہ آجائے خون نکل آئے یا کسی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا اس حالت میں وہ اپنے روزے کو جس کا روزے کی حالت میں ہے تو وہ اس کا روزے کو لوگ کیا اس کو ڈرپ لگا رہے ہیں کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں جی ہاں آپ نے جو بات کی یہ ہے جو میں سمجھا ہوں چند سوالات انشاءاللہ اس کا جوابت دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے اس کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں سیکھ لینے چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کو اپنی کم علمی کی بنا پر ضائع نہ کر دیں اللہ نے فرمایا فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے سوال کرو پہلے کے دور میں اتنی آویرنس نہیں تھی لوگوں کو اتنا شعور نہیں تا جیسا کہ آپ نے پہلے ایک دفعہ بیچ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میری والدہ کو قرآن پاک نہیں آتا تھا تو پڑی ہوئی نہیں تھی تو پہلے کے لوگوں کو اتنی آویرنس نہیں تھی علم ان کے پاس زیادہ پہنچا نہیں تھا اتنا ان کے ذرائع نہیں تھے بہت ذرائع کم تھے آج تو ماشاءاللہ اتنے ذرائع ہیں آپ میڈیا کے ذریعے علم الدین حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ میڈیا یوز کر رہے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں لیں جس سے آپ کی زندگی سورے نہ کہ زندگی آپ کی خراب ہو لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم برائی کی طرف چلے جائیں اور اچھائی کی طرف ہم جانے کو قبول نہیں کرتے ہیں ہم اپنا ذہن اس کی طرف نہیں لگاتے تو علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے اور جیسے جیسے انسان کو عبادات اس پر لازم ہوتی رہیں تو اس کے بارے میں علم سیکھنا یہ بھی لازم ضروری ہو جاتا ہے علم فریدتن علیہ کلی مسلمی و مسلمتن کے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اب جو آپ نے سوالات پوچھے ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو الٹی آ جاتی ہے روزے کی حالت میں اب انسان اپنی کم علمی کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ پھر کھانا بنا شروع کر دیتا ہے تو یاد رکھیے گا روزے کی حالت میں اگر خود و خود الٹی آئے چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا اگر آپ نے کم علمی کی بنا پر یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور آپ نے کھانا پھنا شروع کر دیا ہے تو آپ کا روزہ تو ویسے توڑ دیا آپ نے لیکن کم علمی کا بھی آپ کو گناہ ملے گا اور اس روزے کی بعد میں کذا بھی آپ کو کرنی ہوگی اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی کے ایکسیدنٹ ہو جاتا ہے تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خون تو نکل گیا لگتا ہے خون نکلنے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ کھانا پھنا شروع کر دیتا ہے تو یاد رکھی گا روزے کی حالت میں خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور ڈرپ لگانے سے اسی طرح ڈرپ اگر کسی شخص نے لگوائی ہے یا انجیکشن لگوائیا ہے تو روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانے سے انجیکشن لگوانے سے روزہ بعض علماء کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اب جو کہتی ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک چیز کو آپ اپنے جسم کے اندر داخل کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ اندر چیز کسی بھی چیز کو داخل کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور جو کہتی ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میدے میں آپ وہ چیز نہیں پہنچا رہے بلکہ اپنے مسام کے ذریعے اپنے منافس کے ذریعے وہ چیز آپ اپنے جسم میں داخل نہیں کر رہے بلکہ مسام کے ذریعے اس ڈرپ کو آپ اندر لگوا رہی ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن احتیاطی مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی ایسی ویکنیس ہو کسی ایسا مطلب کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہو لاغر ہو گیا ہو کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ انجیکشن نہ لیا تو میں روزے کو توڑ دوں گا روزہ پورا نہیں کر سکوں گا تو پھر علماء اکرام اجادت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پھر اس کال پر عمل کرتے ہوئے انجیکشن لگوا لیں آپ کو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ہٹا گھٹا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اگر وہ چاہے تو افطار تک اپنا وقت گزار سکتا ہے بعد میں بھی وہ انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگوا سکتا ہے اتنا وقت نکال سکتا ہے تو علماء اکرام کہتے ہیں پھر آپ اس صورت میں انجیکشن یا ڈرپ نہ لگوائیں تو یہ احتیاطی مسئلہ ہے بہت شکریہ بہت اچھے طریقے سے بریف کر دیا ہے نازین یہاں پر ہم نوک بریک لیں گے اس سے پہلے جو ہے آپ اسپیشل آئی ہاؤسپیٹل کا پیکج ہے وہ بھی دیکھیں اور اس کے بعد بریک لیں یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد اب آدتے رمزان کے ساتھ